اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں سعودی بریکن نیوز میں جیسا کہ اب تمام لوگوں نے تھمنیل کو بھی پال لیا ہوگا کہ سعودی عرب کے اندر قیامت جیسے منظر جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو چکے ہیں مکہ میں تواف بھی روک لیا گیا ہے پاکستانیوں کا خون جم چکا ہے سعودی عربیہ کے اندر بہت زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور سعودی بادشاہ کی جانب سے ایک بہت ہی بڑی وارنی کو بھی جاری کیا گیا ہے سب کو توبہ کرنے کی اپیل بھی کی گئی ہے اور مکہ کو مکمل طور پر خالی کروانے کا اعلان بھی جاری کر دیا گیا ہے اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے اس کے پیچھے کیا وجہات ہیں تو ویڈیو کی ڈیٹیل جانے کے لیے ویڈیو کو ایند تک لازمی طور پر دیکھیں تاکہ آپ کو تمام ڈیٹیل کی سمجھ آسکے اور اگر اس چینل پر فرس ٹی میں تو چینل کو سسکرائب کر دیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں تک اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو سوشل میڈیا پر اس بات کو بہت زیادہ پھلایا جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر قیامت ہی آ چکی ہے مکہ میں تواف بھی روک لیا گیا ہے پاکستانیوں کا خون وہاں پہ جم چکا ہے اور دیگر غیر ملکوں کا بھی خون وہاں پہ جم چکا ہے مکہ میں سنو فالنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے تو ایسی کوئی بھی حقیقت پر مبنی نیوز نہیں ہے جو کہ سوشل میڈیا پر حقیقت کو بیان کرتی ہو ہاں سعودی عربیہ کے اندر باشے بہت زیادہ ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ریڈ الیٹ ایمرجنسی کو نافذ کیا جائے گا اور کیا جا بھی رائے لیکن اس طرح کا کوئی بھی اعلان نہیں کیا گیا کہ مکہ مکرمہ کو بند کیا جائے